اسلام علیکم لسنرز میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین اور نوشین اپنے چینل پر اپنے سب لسنرز کو ویلکم کہتی ہے لسنرز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ لوگوں نے کل میری سٹوری کو ضرور مس کیا ہوگا میری کچھ طبیعت چیت نہیں تھی جس وجہ سے کل میں آپ لوگوں کے لیے سٹوری اپلوڈ نہیں کر سکی تو کیسے ہیں آپ سب میرے وہ لسنرز جو میری سٹوریز کو ریگلر سنتے ہیں میری سٹوریز کو لائک کرتے ہیں اپنا فیڈبیک دیتے ہیں آپ سب لسنرز کا بہت بہت شکریہ آج آپ لوگوں کے لیے میں ایک بہت دلچسپ خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں وہ کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے وہ لسنرز جو میرے چینل کی خوفناک کہانی سن رہے ہیں مگر ابھی تک انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری اپنے ان سب لسنرز سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل پر آپ لوگوں کے لیے ریالیٹی بیسٹ ہورر سٹوریز ہیں بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ میری ایک فرنڈ نے شیئر کی ہے میری ایک فرنڈ جس کا نام مدیہہ ہے مدیہہ کی کزن ہے وہ اور اپنی فیملی کے ساتھ ان کی میسیز ان کے بچے وہ لوگ کینیڈا شیفٹ ہوئے ہیں لاسٹ یئر تو انہوں نے وہاں پر کینیڈا میں کینیڈا کی جو سیٹی ہے مانٹریال وہاں پر وہ لوگ گئے تو انہوں نے وہاں پر ایک اپارٹمنٹ لیا جیسے کہ رہائش کے سلسلے میں ان لوگوں نے الگ ہی لینا تھا وہ کسی کے ساتھ شیئرنگ پر نہیں لے سکتے تھے کیونکہ ان کے ساتھ ان کی فیملی تھی وہ کہتی ہے کہ جب ان لوگوں نے وہاں پر وزٹ کیا تو جو ان کی ریکوئرمنٹ تھی تو ان لوگوں نے وہاں پر دو بیٹس کا ایک اپارٹمنٹ لے لیا جو کہ کافی اچھا بنا ہوا تھا وہاں پر لیونگ روم بیٹ روم اس کے علاوہ ایک سٹور روم بھی تھا جہاں پر آپ لوگ اپنا سمان وغیرہ جو یوز میں نہیں ہوتا وہ رکھ سکتے ہیں وہ لوگ جب وہاں پر شیفٹ ہوئے تو اپنا گھر میں جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر لوگ موسلی فرنشٹ گھری لیتے ہیں پھر بھی کچھ یہاں سے بھی وہ سمان وغیرہ لے کر گئے ہوئے تھے جس کو ابھی پروپرلی انہوں نے پولی انپیک نہیں کیا تھا وہ سمان وغیرہ انہوں نے اٹھا کے وہ جو سٹور روم تھا وہاں پر رکھتے ہیں سٹور روم میں جن کا یہ گھر تھا ان کا بھی کافی زیادہ سمان رکھا ہوا تھا کیونکہ وہاں پر ایسا موسلی ہوتا ہے کہ جب لوگ اپنے گھر رینٹ آؤٹ کرتے ہیں تو وہ اپنے سمان کسی سٹور روم میں رکھ جاتے ہیں وہاں پر یہ سسٹم نہیں ہوتا ہے جیسے ہمارے کنٹری میں ہے کہ جب کوئی گھر رینٹ آؤٹ کرنا ہے تو وہ موسلی لوگ بلکل ہی خالی کر جاتے ہیں لیکن یہاں پر بھی اکثر ایسا رواج ہے کہ جو گھر کے آنر ہوتے ہیں وہ ایک کمرہ اپنی پوزیشن میں رکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ کچھ نہ کچھ سمان وغیرہ رکھ لیتے ہیں کہ یہی رہے کہ ہماری پوزیشن ابھی بھی ہے اس جگہ پر وہ کہتی ہیں جو میری فرینڈ کی جو بھابی ہیں کہ ہم لوگوں نے سمان وغیرہ وہاں پر جا کے کچھ رکھ دیا کچھ یوز کا سمان ہم نے نکال لیا کمرے بہت زیادہ بڑے نہیں تھے نارمل روم تھے مارمل جوز کے لیے آگے چھوٹا سا ایک چیرس تھا اوپنی وہاں پر کچن کا سٹائل تھا کہتی ہیں ہمیں اچھا لگا گھر دو ان کے بچے تھے کہتی کچھ دن گزرے تو ہمیں کچھ سمان کی ضرورت تھی تو میں نیچے سٹور ان کا سٹور روم تھا وہ کہتی ہیں میں اس میں گئی ہوں تو مجھے اس طرح سے فیل ہوئے جیسے وہاں پر کوئی نوک کر رہا ہے کسی چیز کو جیسے لکڑی کی کوئی چیز ہوتی ہے اس کی اوپر کوئی نوک کرتا ہے وہ کہتی ہیں میں اپنا سمان کھول کر دیکھ رہی تھی تو مجھے جب کسی کے نوک کرنے کی آواز آئی تو میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا کہ سٹور کا دروازہ کوئی نوک کر رہا ہے سٹور کا دروازہ کھلا تھا لیکن نوک کرنے کی آواز میری بیک سائٹ سے آ رہی تھی میں نے پھر پلٹ کے دیکھا کہ شاید ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی ونڈو ہو تو باہر سے کوئی اس کو نوک کر رہا ہو وہ کہتی ہیں کہ میں نے آگے ہو کر جھان کر دیکھا مجھے کوئی ونڈو نظر نہیں گئی ایک دن وہ کہتی ہیں میری نظر پڑی تو وہاں پر ایک بہت بڑی علماری تھی اس کی سائٹ پر ایک دروازہ تھا وہ کہتی ہیں جب میں اس دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو تو اس دروازے کو کوئی نوک کر رہا تھا میں نے ایک سے دو دفعہ ان سے پوچھا کہ وہاں پر کوئی ہے اس دروازے کو کون نوک کر رہا ہے میں نے کھولنے کی کوشش کی میں کھڑی تھی تو وہ نوک ہوا مجھے تھوڑا سا نہ عجیب لگا میں اوپر آگی اور میں جو چیز لینی تھی میں وہ بھی نہ لے سکی میں اوپر آگی کہ پتہ نہیں یہ دروازہ کہاں پر ہے باہر جا کر میں نے جب دیکھا تو وہاں پر جس سائٹ پر مجھے وہ دروازہ فیل ہو رہا تھا میں اس طرف جب گئی ہوں تو وہاں پر صرف اور صرف درخت تھے بہت زیادہ درخت تھے اس کے آگے مجھے کوئی گھر نظر نہیں آیا دروازہ کہیں لنک کرتا ہو تو لوگوں نے بند کر دیا میں تھوڑی سی اپسٹ ہوگی اور آ کر بیٹھ گئی اتنے میں وہاں پر ہمارے کچھ ریلٹیوز اور بھی رہتے تھے تو ہماری ایک کزن تھی وہ مجھے ملنے آئی میں نے ان کو بتایا میں نے کہا کہ اس طرح سے یہاں پر سٹور روم میں ایک دروازہ ہے وہ دو سے تین دفعہ نہ نوک ہوئے تو ہم دونوں جا کر دیکھتی ہیں کہ وہ دروازہ کون نوک کر رہے پہلے انہوں نے مجھے منع کیا کہ چھوڑو ابھی تمہیں نہیں یہاں پر آئے پتہ نہیں جن کا سمان وغیرہ رکھا ہے ادھر ہو سکتا ہے ادھر ان کا کوئی کمرہ وغیرہ ہو تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اس کو کھول لیں لیکن پھر جب انہوں نے میری باس سنی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے جب ان کو یہ کہا کہ ہم ایک دفعہ چیک کرنا چاہیے کہ آخر وہاں پر ہو کون سکتا ہے میں بھی کسی کو کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو وہاں پر کوئی رہتا ہو تو ہم دیکھ لیتے ہیں ابھی ہم لوگ یہ باتیں کری رہی تھی ہمیں پھر ایسا فیل ہوا کہ دروازہ نوک ہوئے میری کزن بھی سن رہی تھی میں نے ان کو کہا کہ اب تو آپ نے خود آواز سن لی ہے کہ سٹور روم میں وہ جو دروازہ ہے وہ نوک ہو رہے ہم دونوں بھی ہم لوگوں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ ہم لوگ اس دروازے کو کسی طریقے سے کھول سکے مگر وہ دروازہ لوگ تھا ہم نے لوگ کو بہت زیادہ کھینچا کہ کسی طریقے سے یہ کھول جائے دروازے کو دھکیلنے کی بھی کوشش کی وہ دروازہ تھا تو لکڑی کا مگر کسی صورت بھی وہ ہم سے ہوئی نہیں پا رہا تھا وہاں پر جو ان کا سٹور روم تھا وہاں پر ایک ہیمر رکھی ہوئی تھی ہم نے وہ اٹھائی ہم نے زور زور سے ہٹ کر کے ہم نے وہ لوگ توڑ لیا اس طرح سے وہ لوز ہو گیا بلکل اندر سے وہ باہر نہیں آ لیکن اس طرح سے لوز ہو گیا کہ جیسے ہم اب اس کو پوش کریں گے تو وہ کھل جائے گا جب ہم نے زور سے اس دروازے کو پوش کیا ہم دونوں نے تو وہ دروازہ کھل گیا اندر بلکل اندھیرہ تھا وہاں پر اتنا سکت اندھیرہ تھا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہاں پر ہے کیا ہم لوگوں نے اپنے موبائل کی ٹورچ آرن کی تھوڑا سے اندر کے تو وہاں پر ایک گیرلی سی بنی ہوئی تھی بہت نمبی نہیں تھی نارمل سے ایک چھوٹی سی گیرلی بنی ہوئی تھی اس گیرلی میں سے لیفٹ سائٹ سے ایسا لگتا ہے سیڑھییں نیچے جا رہی ہیں اب ہم لوگ ڈریں گے ہم لوگ اندر ہی نہ جائیں ہم لوگوں کو خوف آ رہا تھا پتہ نہیں یہ کیا جگہ ہے کس طرف کا یہ دروازہ ہے میری وہ قزن کہتی ہے ہو سکتا ہے کوئی ان کا بیسمنٹ ہو ادھر تو دیکھ لیتے ہیں کون ہے جب ہم لوگ سیڑھیوں کی طرف گئی ہیں مہا پر صرف چار سے پانچ سیڑھییں تھی اس سے زیادہ سیڑھی نہیں تھی وہ سیڑھییں بھی لکڑی کی تھی اس کے آگے ایک دیوار تھی اب ہم لوگ دونوں بڑی حیران ہوئیں کہ یہ صرف سیڑھییں ہیں اور اس کے آگے دیوار ہے اور یہ گیرلری ہے پھر اس کے آگے ایک دروازہ ہے کچھ سمجھے نہیں ہمیں آئے کہ یہ کیا لوکیشن ہے یہ کیا جگہ ہے کیا نہیں ہم لوگ ابھی سیڑھیوں نیچے اتر کے گئیں ہیں سیڑھیوں سے اوپر چڑھ کے جیسے ہم گیرلری میں سے باہر نکلنے لگئے مجھے ایسا لگا جیسے پیچھے سے کوئی ہسا ہے مجھے کسی کے ہسنے کی آواز ہے اور وہ ہسی کی آواز اس طرح انسی تھی جیسے کسی لڑکی کے ہسنے کی آواز ہے میں نے اپنی کزن کو کہا مجھے ایسا لگا یہاں پر کوئی ہسا ہے اس نے مجھے کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو مجھے آواز نہیں آئی میں تھوڑی سیڑھ گئی ہم دونوں فوراں باہر آئیں اور ہم لوگوں نے دروازہ بند کریں دروازے کا تو لوگ ہم لوگ لوس کر گئی تھی خراب ہو گیا تھا وہ وہ تو اب بند نہیں ہو رہا تھا اب ہم لوگوں کو ٹینشن ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں دروازہ کھولنا تھا نہیں کھولنا تھا ہم سے کوئی غلطی نہ ہوگی ہم لوگوں نے اس دروازے کو بند کر کے اس کے آگے وہاں پر ایک بہت بہاری سا ٹیبل پڑا ہوا تھا گسیڑ کے اس ٹیبل کو آگے کر دیا اور اپنی تسلی میں ہم لوگ باہر آگئی لیکن پھر بھی میرے ذہن سے وہ ہسی کی آواز نہیں جا رہی تھی پھر ہم لوگ بیٹھ کے باتیں کرنے لگیں کہ جب اس کے آگے دیوار ہے پتہ نہیں یہاں پر کیا ہوا ہوگا وہ سیڑھییں کس لیے ہوں گی پھر وہ دروازہ نوک کون کر رہا تھا اب میں اکیلی اس کی ویٹنس نہیں تھی میری کزن نے بھی یہ دیکھ لیا تھا کہ اس دروازے کو کسے نے نوک کیا وہ کافی دیر بیٹھیں اپنے میں میرے ہزمین آگے بچے گھری تھے کھیل رہے تھے تو ہم وہ لوگ بھی آگے دری تو ان کی جو فیملی تھی میری کزن کی ہم سب نے کھانا کھایا وہ چلے کے اپنے گھر رات کا ٹائم تھا تو ہم لوگ اپنے اپنے رومز میں تھے تقریباً آجی رات کا ٹائم تھا تو اس طرح سے فیل ہوا جیسے سٹور میں نا وہ جو ٹیبل ہے وہ گھسیٹنے کی آواز ہے کیونکہ ہم نے تو دن میں اس کو گھسیٹا تھا اور وہ بہت ہیوی تھا اس کی گھسیٹنے کی آواز میں نے تو سنی ہوئی تھی پہلے جب وہ اس ٹیبل کو گھسیٹنے کی آواز آئی تو میں اٹھ کے بیٹھ کی میری ہزمین نے میرے سے پوچھا کہ کیا بات ہے یہ کس چیز کی آواز ہے میں نے ان کو ساری بات بتائی کسی اس طرح سے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو اس طرح سے فیل ہوا کہ دروازہ نوک ایک دن پہلے بھی میں نے نوک ہونے کی آواز سنی تھی پھر جب وہ ہماری کزن آئی تھی آلیا باجی وہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو ہم لوگوں نے آواز سنی اور ہم نے جا کے وہاں پر وہ دروازہ کھول دیا اندر کے تو وہاں پر ایک گہرلی تھی اور سیڑی تھی آگے دیوار تھی وہ مجھے خفا ہونے لگے کہ کسی دوسری جگہ پر آ کر ایسے نہیں کرتے تو میں کیا ضرورت تھی اس کو کھولنے کی پھر میں نے ان کو بتایا کہ وہ بار بار نوک ہو رہا تھا ہم نے تو صرف اس لئے کھولا تھا باہر جا کے بھی چیک کیا تھا وہاں پر بھی کچھ نہیں تھا اب ہمیں ایسا لگا ہم لوگ روم میں تھے میں نے ان کو کہا کہ آپ نے باہر نہیں جانا وہ اٹھ کے باہر جا کر دیکھنے لگے تھے میں نے بڑی مشکل سے ان کو رکا وہ باہر نہیں گئے ہم لوگوں نے روم اندر سے لوگ کر لیا اب ہم لوگوں کو واضح ایسا فیل ہوا جیسے وہ ٹیبل کو گسیٹا ہے کسی نے اور سٹور کا دروازہ بھی کھلا ہے لیکن اتنی واضح ہمیں قدموں کی آواز اتنی واضح ہمیں نہیں آئی لیکن وہ جو میں نے بتایا ہے کہ وہاں پر وہ لکڑی کی سڑھییں تھیں جب ہم لوگوں نے ان سڑھیوں پر پاہ رکھا تھا کہ ان کی ایک مقصود سا آواز آئی تھی اس طرح کی کچھ آواز بھی فیل ہو رہی تھی کیونکہ تھنڈ کی وجہ سے وہاں پر اتنی خاموشی تھی اتنی خاموشی تھی کہ ہلکی سی ویسپرنگ بھی سنائی دیتی تھی کچھ دیر کے بعد ایسا لگا ہے جیسے سٹور میں کوئی حلچہ لیا جیسے وہاں پر کوئی ہے واضح فیل ہو رہا تھا وہ میں بھی پریشان تھی میرے ایسپن بھی پریشان تھے انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں وہ کون سی جگہ ہے تم لوگوں نے دروازہ کھول ہے وہاں پر کون ہے کون نہیں ہم نہیں جانتے ایسا لگا کہ کوئی سٹور سے باہر دکھل کے چلے اور چل کے ہمارے دروازے کے آگے سے گزر کے گیا وہ پوری ایک گیلری بنی ہوئی تھی کورنر پر وہ سٹور تھا اس کے ساتھ کچن تھا اور سامنے یہ دو بیڈ رومز تھے پھر ان کے آگے ایک چھوٹا سا ٹی وی لاؤنج تھا وہاں سے جب کوئی گزر کے گیا ہے تو میرے ہزبن کہتے ہیں کہ میں اٹھ کے دیکھتا ہوں تو میں نے ان کو کہا کہ پلیز آپ نے باہر نہیں جانا کیونکہ ہمارے ان چیزوں پر رکیتا ہے یقین ہے کہ غیر مرے مخلوقات ہوتی ہیں کیونکہ یہ کوئی اوری چیز تھی ساری بات ہے جب میں ہم لوگ وہاں پر گئے تھے ہم نے وہاں پر جب کسی کو دیکھا نہیں تھا تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ کوئی اوری چیز ہوگی جنات وغیرہ ہوں کہ یہاں پر تو بڑی مشکل سے میں نے ان کو روکا وہ رات ہم لوگوں نے یوں ہی بیٹھ کے در میں گزار دی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا بلکل نئی جگہ ہے ابھی ہم لوگ نئی یہاں پر آئے ہیں اور آتے ساتھ میرے سے یہ کام ہو گیا ہے جو میں نے دروازہ کھول دیا بڑی ٹھنڈ تھی صبح ہو گئی تو ہم لوگوں نے باہر جا کر دیکھا وہ سٹور کا دروازہ بند تھا ہم دونوں نے جا کر جب سٹور کا دروازہ کھولا تو اندر وہ جو میں نے جس دروازہ کے ذکر کیا تھا وہ دروازہ کھولا ہوا تھا وہ ٹیبل ہٹا ہوا تھا میں نے اپنے حزبن کا بتایا کہ یہ اس کو پوش کر کے دیکھ لیں یہ اتنا ہیوی ٹیبل ہے کہ اس کو کوئی ہلائی نہیں سکتا اب وہ میرے ساتھ تھوڑی سے مجھے ہمت ہوئی ہم لوگوں نے پھر ہمارے پاس ایک بڑی ٹارچ لائیڈ تھی اس کو لیا ہم لوگ اندر گئے گیرلی انہوں نے بھی دیکھی میں نے بھی دیکھی وہاں پر سیڑھییں تھی اور اس کے آگے دیوار تھی وہاں پر کوئی چیز نہیں تھی اب ہم لوگ باہر آگئے ہم نے پھر ویسی دروازہ بند کر کے آگے ٹیبل لگا دیا اب میرے ہزبن کو جو میری کزن تھی ان کے ہزبن کے پاس جانا تھا کیونکہ انہوں نے ہی ان کی جواب کا کہیں کیا ہوا تھا اس سلسل میں وہ چلے گئے بچے بھی سو رہے تھے تھوڑے ہی دیر کے بعد مجھے ایسا لگا کہ آج دروازے کو کوئی بہت زیادہ زور سے نوک کر رہے میں تو بہت زیادہ ڈرگی میں بلکل اکیلی تھی میں نے اپنی کزن کو فوراں کال کی جو علیہ باجی تھی میں نے ان کو کہا کہ اس طرح سے دروازہ پھر بہت زیادہ نوک ہو رہے اور رات کو بھی یہ سب ہوا ہے انہوں نے مجھے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے تم سٹور میں نہ جانا میں اب بلکل سٹور کے باہر کھڑی تھی مجھے ایسا لگا کہ اندر کوئی رو رہا ہے کسی کے رونے کی آواز آئی میں نے ان کو کہا کہ اس طور میں سے کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں وہ مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ تم آگے مت جانا کچھ بھی ہو تم آگے مت جانا وہ مجھے تسلیعیں دے رہی تھی وہ ہمارے گھر کی طرف آ رہا تھے ان کا گھر بلکل نیکسٹی سٹریٹ میں تھا ابھی میں ان کے ساتھ کال پر باتیں ہی کہہ رہی ہوں تو پھر مجھے ایسا لگا کہ وہ ٹیبل ہٹ ہے اب میں ڈر گی اور میں ڈر کے بیڈ روم میں آگئی جہاں پر بچے سو رہے تھے میں نے اندر سے دروازہ بند کر دیا اب وہ رونے کی آوازیں بہت واضح ہو گئی تھی اتنے میں انہوں نے بیل بچ آئی دور بیل ہوئی میں نے جا کے بیل کھولی بیل سنی تو دروازہ کھولا اور میں آگئی تو وہ میری کزر میری ساتھ آئی اب وہ آ کر ہم لوگ دونوں روم میں تھے ہمیں دروازہ اندر سے بند کر دیا وہ بھی سن رہی ہیں کر رونے کی آوازیں بہت زیادہ واضح ہو گئی تھی انہوں نے کہا چلو چل کے دیکھتے ہیں آخر یہاں پر ہے کون میں اب میں بھی ڈر رہی تھی وہ بھی ڈر تو رہی تھی لیکن اب ہمیں ایک نا وہ تجسس سا ہونے لگ گیا تھا کہ جا کے دیکھتے ہیں کیا ہے کیا چیز جیسے ہم لوگ سٹور روم اپنے روم سے باہر نکل کے سٹور روم کی طرف آئی ہیں ہم نے دروازہ کھولا ہم لوگ اندر گئی وہ ٹیبل ہٹا ہوا تھا دروازہ کھولا ہوا تھا اور اندر سے کسی کے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھے واضح آواز میں کوئی رو رہا تھا ہم لوگ جس ٹائم تھوڑا سا آگے گئی ہیں ہمیں ایسا لگا ہے کہ سڑھیوں میں نا کوئی چیز بیٹھی ہوئی لیفٹ سائیڈ پر بلکل سڑھی ہیں تھی ساتھ اگر آپ گہنی میں کھڑے ہوئے کوئی جھان کر دیکھ کے تو نظر آتا تھا جیسے ہم نے جھان کر دیکھا تو ایسا لگا کہ وہاں پر کوئی اپنی گھٹنوں پر سر رکھ کے رو رہا ہے یہ بلکل سچی حقیقی کہانی ہے جو ہم لوگوں نے خود فیس کی ہے اب ہم لوگ دونوں جیسے ہی پیچھے ہوئی ہیں وہ چیز پلٹی ہے ہماری طرف وہ اتنی خوفناک اس کی شکل تھی اس کی بڑے بڑی وائٹ کلر کی اس کی آنکھیں تھیں بلکل بلیک کلر کے اس کے کپڑے تھے بال اس کے بکھرے ہوئے تھے جب ہم نے وہ چیز دیکھیں ہم تو چیخیں مارتی ہوئے باہر بھاگیں فورا ہم نے سٹور کا دروازہ لوگ کر دیا کیز وزر ساتھی لٹکائی ہوئی تھی سٹور کا دروازہ لوگ کی اندر سے انچے انچے پھر چیخوں کے رونے کی آوازیں آگئے ہم لوگوں نے کال کی میرے ہزمن آگئے میری کزن کے بھی ہزمن آگئے تو جب وہ لوگ آئے تو وہاں پر شور نہیں ہم لوگ اتنی گھبرائی ہوئی تھی بہت ہم لوگ ڈرئی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں یہاں پر کیا ہوا ہے کیا نہیں ہم لوگوں کا شور شرابہ سن کے جو ہمارے ساتھ کلے نیبر تھے وہ لوگ بھی آگئے وہ بہیں کے تھے تو ہم لوگوں نے ان کو بتایا کسی اس طرح سے ہوا ہے انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ جن کا اپارٹمنٹ ہے جن کا یہ گھر ہے ان کی ایک بیٹی تھی تو وہ کوئی کالیج ایج میں تھی اور کوئی ایک ایول جو ہوتی ہے سپیرٹس ان کے کاموں میں وہ پڑ گی تھی اور وہ کوئی عمل وغیرہ کرتی تھی اور ایول سپیرٹس کو وہ بلاتی تھی ان ایول سپیرٹس کے وجہ سے وہ پاگل ہو گی تھی تو یہاں پر ان کا اس کا یہ بیڈ روم تھا اور بیڈ روم کے آگے جو سیڑییں نیچے جا رہی ہیں وہاں پر اس کا ایک آرٹ گیرلی تھی جہاں پر وہ یہ سارے کام وغیرہ اس نے شروع کر دیا تھے کچھ دنوں کے بعد جب ان کی بیٹی بلکل پاگل ہو گی تھی اس حد تک وہ خون خوار ہو گی تھی کہ وہ کسی کے کابوں میں نہیں آتے تو اس کو لاک رکھتے تھے تو کچھ عرصے کے بعد پھر ان لوگوں نے دیکھا تھا کہ اس لڑکی کی وہاں سے ان لوگوں کو مرڈر ہو گیا تھا اس کا یا اس نے سوسائیڈ کر لی تھی وہ مر گئی تھی اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب وہ مری تھی تو وہ ایول سپیرٹ کے اثر کی وجہ سے مری تھی جس وجہ سے وہ جگہ ہونٹیڈ ہو گی تھی انہوں نے وہ دروازہ بند کر دیا تھا وہ جو اس کی جہاں پر وہ سارے وہ عمل کرتی تھی وہ جو اس کی میں نیچے آرٹ گیا لیا سٹیڈی روم جو بھی تھا اس کا اس کے آگے پھر انہوں نے دیوار کھڑی کر دی تھی وہ ان لوگوں کو یہاں پر رہنے دیتی نہیں تھی ان لوگوں کو بہت زیادہ وہ واضحہ نظر آتی تھی چیخیں مارتی تھی پھر انہوں نے اس کے روم کو سٹور روم بنا دیا اور وہ دروازہ بند کر دیا ہم لوگوں نے جب یہ ساری باتیں سنی تو ہم لوگ نہ بہت زیادہ در گئے ہم لوگ بچوں کو لے کہ جو ہماری کزن تھے ان کے گھر چلے گئے ہم لوگوں نے ان کو جو مالک مقام تھے ان کے بہاں کے ان کو تو ہم نے نہیں بتایا کہ ہمیں کیا پرابلم ہوئی ہے کیا نہیں وہ ہمیں فورس کر رہے تھے کہ آپ ون منز سے پہلے لیو نہیں کر سکتے اس اپارٹمنٹ کو کیونکہ ہم لوگ اپنا رینٹ دے چکے تھے ان کو تو ہم لوگوں نے وہ بھی پروانی کی ہم لوگوں کا لاؤس ہو گیا لیکن پھر جتنے دن ہمیں کوئی نیا اپارٹمنٹ نہیں ملا تھا پھر ہم اپنی کزن کے ساتھ ہی رہے تھے بڑی مشکل سے ہم نے وہ چیز فیس کی تھی لیکن ہم اللہ کے شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں سے خیر خریر سے نکل آئے یہ بہت خوفناک ہماری زندگی کا نقابل فراموش حادثہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے میری فرینڈ کہتی ہیں کہ وہ پاکستان جب آئے تھے تو انہوں نے یہ بات ان کو بتائی تھی اور وہ اتنا خوف صدا تھی کہ وہ کہتی تھی کہ وہ چہرہ وہ شور وہ آج تک ان کی آنکھوں کے آگے سے نہیں ہٹتا بلکل لسنر تینکیو ویری مچ مدیہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنی کزن کی کو اپنا کہانی میں سے شیئر کی بلکل لسنرز یہ بات سچ ہے کہ جب انسان کوئی غیر فطری عمل کرتا ہے تو اس کا نقصان اس کو اٹھانا پڑتا ہے ہمارے ممالک میں نہیں باہر کے ممالک میں بھی جادو اور یہ جنات کی عملیات بہت زیادہ ہوتے ہیں لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کا سائیڈ ایفیکٹ یا نقصان ان کو کیا بھوگتنا پڑے گا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنا ذہنی توازن کھو بڑھتے ہیں اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو وہ چیزیں جان سے مار دیتی ہیں ان کا نقصان ہو جاتا ہے خدارہ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہیں ان چیزوں میں کبھی بھی مت پڑے کوئی آپ کو اگر یہ کہتا بھی ہے کہ ہم لوگ یہ عمل کر کے کریں گے تو ایسا ہو جائے گا وہ عمل کر لیں تو ایسا ہو جائے گا یہ سب باتیں جھوٹ ہوتی ہیں وہ نہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کی ذات کا حکم ہوتا ہے تو پلیز نماز پڑھا کریں جتنا میں کہتی ہوں لوگ فوکس کرتے ہیں ان چیزوں پر اتنا اگر وہ نماز پر فوکس کر کے اللہ سے مانگے تو وہ ویسے بھی ان کو ہر چیز مل جاتی ہے دیز باوزورہ کریں آیت القرصی پڑھا کریں قرآن پاک پڑھا کریں نماز پڑھا کریں اور اپنی ہر دعا اللہ سے مانگا کریں انشاءاللہ آپ کی ساری دعا ضرور قبول ہوگی اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیں آپ کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئے خوفناک کہانی کے ساتھ اور بہت جلد میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ہورر نوول شروع کروں گی جو اپیسوڈ بائیس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کروں گی کوئی اور سیجیشن آپ لوگوں کے ساتھ دینا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیں آپ کہانی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں میرا ایمیل آئی ڈی ہوتا ہے اس پر آپ مجھے اپنی خوفناک کہانی سائن کر سکتے ہیں ہم ایکسٹریمنی سوری لسنرز میں آپ روحہ نیمز آنیئر کرنا بھول گئی تھی میری پرسوملی سٹوری پر میری جتنے بھی لسنرز نے مجھے کومنٹ کیے تھے ان میں سے میں سب کی نیمز آنیئر کرنے لگی ہوں ناہید آیاز ہمیں انڈیا سے کومنٹ کرتی ہیں محمد امار ہمیں پاکستان ریسلا باز سے کومنٹ کرتے ہیں ایم رفیق ہمیں انڈیا سے کومنٹ کرتے ہیں نیل امیرک ہمیں پاکستان سرگودہ سے کومنٹ کرتی ہیں کمل حاشمی ہمیں کومنٹ کرتی ہیں نفیس احمد ہمیں کومنٹ کرتے ہیں کے خان ہمیں پاکستان لاہور سے کومنٹ کرتے ہیں اکمل ملک ہمیں سعودیہ ریبیہ سے کومنٹ کرتے ہیں مستحسان دانش ہمیں انڈیا سے کومنٹ کرتے ہیں شافیہ رفاقت ہمیں کومنٹ کرتی ہیں ایس خان ہمیں انڈیا ممبئی سے کومنٹ کرتے ہیں شبانہ عمران ہمیں پاکستان جہلم سے کومنٹ کرتی ہیں قاسم پتھان ہمیں کومنٹ کرتے ہیں سید حیدر علی ہمیں پاکستان گجرات سے کومنٹ کرتے ہیں اور ان کی مدر بھی میری خوفناک کہانیے سنتی ہیں بہت شکریہ آنٹی آپ کا آفتاب خان ہمیں انڈیا سے کومنٹ کرتے ہیں اور سابر اکپال ہمیں کومنٹ کرتے ہیں لسنرز تینکیو بہری مچ بہت شکریہ آپ کا آج والی سٹوری پر بھی اپنا فیڈ بیک نے انشاءاللہ آپ سب کے نیمز کل والی سٹوری کلاس میں میں آن ایر کروں گی بہت سا خیال رکھے گا اپنا دعاوں میں یاد رکھے گا تینکیو فور واشنگ اللہ نکھے با